اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلامی اتیاس کے بڑے یودہوں کا نام بتائے جنہوں نے اپنی بادری وید کلہ کی چھاپ چھوڑی تو لوگ حضرت خالد بن ولید سے شروع ہو کر تاریخ بن زیاد محمد بن قاسم سلطان صلحہ الدین ایوبی سے ہوتے ہوئے سلطان ٹیپو تک پچاسو لوگوں کا نام گناہ دیں گے لیکن اگر کہا جائے کہ ایسے یودہوں کا نام بتائے جنہوں نے سمندری یود میں اپنی بادری کا لوہا منوایا تو شاید ایک دو نام بھی نہ بتا پائے آئیے ہم آپ کو ایک ایسے ہی عددہ سے ملاتے ہیں جنہیں ہم نے بلا دیا پر پسچیمی دنیا بھول نہ سکی آج بھی ہولی وڈ موویز میں موویز میں سمندری ڈاکو کا سردار ایک لال داڑی والا ہوتا ہے اور اس کا نام ادھیک تر کا ٹیپٹن بار برو سا ہوتا ہے پسچیمی دیسوں میں اپنے ویروہدیوں کا بدنام اور انہیں بے عزت کرنے کا چلن رہا ہے انگریز اپنے کتے کا نام ٹیپو رکھتے ہیں اسی طرح خیرودین پاسا اور بار برو سا کو سمندری ڈاکو بنا دیا خیرودین پاسا کا اسلام خیجر اور پتا کا نام یاکوب تھا بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کر خیرودین پاسا رکھ لیا ان کے پتا عثمانی فوج میں سینک تھے جو ایزین سمندر کے ایک ٹاپو میڈللی پر کاریر تھے آج یہ ٹاپو گریگ کا حصہ ہے وہیں انہوں نے ایک عیسائی ودوک کیٹرائن سے سادھی کر لی جن کے چار بیٹے اور دو بیٹیا ہوئی بیٹوں کے نام اسحاق، اروج، الیاس اور خیجر تھا خیرودین پاسا کا جنم سن 1478 میں ہوا ان چاروں میں بڑے یعنی اسحاق اس جمانے کے دستور کے مطابق قرآن حفظ کر کے عالم بنے اور باقی تینوں نے سمندری راستے سے ویپار شروع کیا اور جلد ہی خود کا ایک سمندری جہاج خرید لیا ایک بھائی اروج کی داڑی کے وال لال تھے جس کے کارن یوروپیہ لوگوں نے انہیں باربروسہ کہنا شروع کیا جو اٹلی واسا کا سبد ہے جس کا ارطلال داڑی والا ہوتا ہے اور آگے چل کر خیرودین پاسا کو بھی باربروسہ کہا جانے لگا یہ جمانہ تھا جب اسپین اور پرتگال بہت بڑی طاقت تھے اسپین مسلمانوں کی حکومت صرف ایک شہر تک باقی بچی تھی وہ بھی کسی ایک دکے کی محتاج تھی اسپین والے آگے بڑھ کر آئے دن الجیریہ وی مرکو پر حملہ کرتے تھے اور وہاں کے مسلم ساسکوں سے جم کر لگان وصول کرتے تھے آس پاس چھوٹے ٹاپو پر کبجہ کر کے مسلم ویہپاریوں کے ویہپار کا راستہ بند کر دیا تھا یہیں خیرودین پاسا کے بڑے بھائیوں اروج ویلی آس کا ٹکراؤ اسپین ویہ پرتگال کی سینہ سے ہوا ان بھائیوں کی طاقت کم تھی کہاں چھوٹے چھوٹے ویہپاری اور کہاں دو بڑے دیشوں کی سینہ انہوں نے گوریلا جنگ شروع کی اچانک حملہ کرتے اور نقصان پہنچا کر بھاگ جاتے جس کے قارن سینہ میں ان کا ڈر بیٹھ گیا سینہ کے لوگ انہیں سمندری ڈاپو کہنے لگے جو آج تک چلا آ رہا ہے حالانکہ ان لوگوں کا ڈکیتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا دیرے دیرے ان کی طاقت بڑھنے لگی اور انہوں نے کچھ ٹاپو پر اپنی سرکار بنا لی ان کی بڑتی طاقت کو دیکھ کر اسپین ویہ پرتگال نے دوسرے دیشوں کی مدد لے کر حملہ کیا جوردار لڑائی ہوئی اور خیرودین پاسا کے بھائیوں کی ہار ہوئی دونوں بھائی یعنی اروج ویلیا سعید کر دیے گئے بھائیوں کی شہادت کے بعد بھی خیرودین پاسا روکے نہیں وہ اپنے کام میں لگے رہے وہ اس چھیتر کے مسلمانوں کے لیے کسی ہیرو سے کم نہ تھے روج ان کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی جس کے قارن الجیریہ کے ساسکوں نے مل کر ان سے لڑائی چھیڑی جس میں خیرودین پاسا کی جیت ہوئی اور الجیریہ پر ان کا قبضہ ہو گیا اس سمیں استمبول ترکی میں سلطان سلیم کی حکومت تھی خیرودین پاسا نے اپنے دیش کو ان سے جوڑتے ہوئے الجیریہ کو عثمانی سامراجعہ کا حصہ بنا دیا سلطان سلیم نے انہیں الجیریہ میں ہی رہنے کو کہا اور وہاں کا گورنر نیوکت کیا سن پندرہ سو اٹھارہ سے پندرہ سو تینتیس تک یہ ہے الجیریہ کے گورنر رہے سلطان سلیم کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مان سلیمان قانونی سلطان خلیپہ بنے انہوں نے بیل گریڈ پر ویجے پرابت کی اور اس کے بعد اسپین پر حملہ کرنا چاہا جس کے لئے انہیں جل سینہ مجبوط کرنے کی ضرورت پڑی اس کام کے لئے خیرودین پاسا سے اچھا کون ہو سکتا تھا انہیں الجیریہ سے بلا کر امیر البحر ایڈ امیرال جل سینہ ادیق سے بنا دیا یہاں سے خیرودین پاسا کی اصل جندگی شروع ہوئی انہوں نے کامیابی کے وائے کریٹمان استعافت کیے جس نے انہیں اسلامی تیاج کا سب سے بڑا سموندری یدہ بنا دیا ان کے بیٹے حسن بن خیرودین بھی بہت بڑے یدہ تھے لیکن وہے بھی اپنے پتہ کی اچھائیوں کو نہ پہنچ سکے ان کا سب سے بڑا کام بروزہ کی جنگ تھی جس میں ایک اور یوروپ کے دیشوں کی سینہ کی سینہ تھی اور دوسری اور عثمانی خلافت کی اکیلی سینہ پھر بھی جیت عثمانیوں کی ہوئی یوروپ کے چھے سو سموندری جاجہ اور ناؤ پر قبجہ اور تیس ہزار یوروپ یہ سینک پرفتار کر لئے گئے جبکہ عثمانی سینہ کو کسی ایک جاج یا ناؤ کا بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑا دوسرا بڑا کام ان کا اندلوز سے مسلمانوں کو سرکسٹ نکالنے کا تھا انہوں نے چھتی ہزار چھتیس جاجوں کے ساتھ وہاں سے لگ بگ ستر ہزار مسلمانوں کو نکال کر الجیریہ میں بسایا ان کا تیسرا بڑا کام فرانس کی مدد تھی ایک بار پھر انہوں نے اٹھلی کے نٹر تھوالی کئی یوروپ یہ دیسو بھی سنیوک تیسینہ کو ہرا کر ان کے قبجے میں قبجے ہیں فرانس کے سہروں کو آجاد کھرایا آخر جولائی پندرہ ہو چھالیس میں ان کا انتقال ہو گیا بہت سی چیزیں جان بھوڑا چھوڑ دی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ہیروہ سے جڑے اور میند کر کے ان کے بارے میں ادھک سے ادھک جان کاری حاصل کرے کھجر بھی نہیں آپ کو ارف خیر الدین پاسا ارف بار بروسا ہماری تاریخ کا ایروسن ستارہ ہے جن کی چمک سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطان محمد فاتح سلطان بائزید یلدرم اور خدمہان سلیمان قانونی سے کسی طرح کم نہیں ہے